اسلام علیکم ڈائجیس احمد نتیب بھومان تو چلیئے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہم ڈسکس کریں گے لاسٹ ویڈیو میں میں دیکھا تھا کہ یہ جو بٹ لاکر ہوتا ہے تو کس طرح سے اینیبل یا ٹرم ڈاؤن کر سکتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے ہم اس کو کس طرح سے آف کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو تھوڑا ساپ کو میں بٹ لاکر کے بارے میں بتاتا چلو تو اس کی ڈیفنیشن کے لیے ہم یہاں پہ سیمپلی جائیں گے یوگل میں اور یہاں پہ ہم سیچ کریں گے آپ کو بتا دیں گی ڈیٹیل کی ہے وینڈو انسکریپشن ٹیکنالوجی ٹیٹ پرٹک یور ڈیٹا پرام آن آتھورائز cesses by encrypting your device and require one or more factor to authentication before it will unlock it تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں اگر آپ کے بعد پر کوئی ایرام گر آ جائے ہم تو اس طرح سے دیکھیں گے کہ system restart کرنے کے بعد تو اس کے بریفل ہم اس کو distress کر چکے ہیں اس میں just simply آپ کو بتاؤں تھے اس کو کیس طرح setter ناف کر سکتے ہیں in disable کر سکتے ہیں کیونکہ sometimes ہوتا ہے کہ ہم نے login کیا ہوا ہے temporary ریکاوری کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں یہ لاغ ان کے لیے یہ لازمی اس کی کی چاہیے ہوتی ہے جو اس سے ہم اس کو ایسے سکے تو وہ نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں کرنا پڑتی ہے پورے کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ لاز ہو جاتا ہے کیونکہ اس لیے انہوں نے اس کی سکیورٹی جو ہے انہینس کا دیا اور انکرپٹ بھی کر دیا تو یہ مطلب اچھا خاصا یہاں پہ سالیڈ کی سن کی یہاں پہ سکیورٹی لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ جائیے یہاں سے اپنے مینجر میں یہاں پہ ریسرچ میں یہاں پہ آپ ٹائپ پہ ایسے کھلے ہوں بیٹ لکر یہاں پہ دیکھئے فس پہ آگے یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس کے مین پیش پہ لے جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سسپینٹ پروٹیکشن اگر آپ اس کو سسپینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے آر ایڈی لگا ہوا ہے یہ جو آپ کو سائن نظر آ رہے ہیں لاغ کا اس کا مطلب ہے کہ اس پہ پروٹیکشن ابھی لگی ہوئی ہے بیٹ لکر ابھی انیبل اٹر نہ آ رہی ہے تو اس کے بعد بیک اپ یور ریکوری کی اگر آپ ریکوری کی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ سمپلی یہاں تے کلک کریں گے وہ آپ کو آپشن دے کرے گا آپ کے میل پہ بھی سینٹ کر دے گا آپ پرنٹ لینا چاہتے ہیں وہ بھی کر دے گا یا آپ اس کی فائل کو سیب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی اس سینریو میں ہم جیسے اس کو ترن آف کرنا چاہ رہی ہیں تو یہاں سے میں ترن آف کر دیتا ہوں اس کو جیسے لکھا ہوا ہے ترن آف پرٹیکلک ہے یہاں پہ کلک کریں گے اس کے علاوہ جو ایزی بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں فر اگزمپل میں یہاں پہ آگے ہوں اپنی ڈرائز میں تو یہاں پہ دیکھئے جو ڈی ہے یہ انکریپٹ نہیں ہے اور نہ یہ اینیبل ہے آف ہے اس پہ یہاں پہ جو سی ہے یہ اینیبل ہے اس پہ مطلب ٹرن آن ہے اس کا جو پٹیکلک کرنے پہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مینج پٹیکلک کرنے پہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں کر دیجئے اور اس کے بعد یہ آپ کے جو ڈیٹا تھا اس کو ڈریکرپٹ کرنا شروع کر دے گا یہاں پہ دیکھیں ڈریکرپٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوگی آپ کا یہ جو ڈیٹا ہے یہ ڈریکرپٹ ہو چکا ہوگا اور اس پہ کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی تو بیسے کے لئے یہ آپ کو انکریپٹڈ رکھنا چاہیے بیٹ لاکر میں انیبر رکھنا چاہیے اس کو وہاں رکھنا چاہیے اگر آپ کے کچھ ایسے ڈاکومنٹیشن ہے یا کچھ ایسے ادارے سے آپ لنک کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی سیفٹی کا بہت زیادہ کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھنے کے لئے اس کو انیبر رکھئے خیر یہ آپ ایڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی سینیریو میں کام کر رہے ہیں تو میں ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو کانٹینیو کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیس طرح سے دکھے گا تو لیجے آپ کی ڈرائیڈ جو وہ انکریپٹ ہو چکی ہے کب کلیپ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کا سائنج ہے وہ یہاں پہ جا چکے اپن کرتے ہیں تو یہاں پہ لیکھئے ابھی یہاں پہ کوئی بھی اپنشن نہیں ہے ابھی یہاں پہ just simply after return bit locker on on کی اپنشن آتی ہے یہاں پہ بھی تو ایڈ ہوپ اپنوں کو سمجھ آ چکی ہوگی تو اس ویڈیو گلے اتنا ہی thanx watching اللہ حافظ تو جاتے ٹائم میں آپ سے ایک request جو ہاں youtube کرتا ہے چینل کو سبسکر کر دیجئے گا یہ بھی آپ کے سبسکرائب پرنے سے موسیقی موسیقی موسیقی